اسلام علیکم فرنڈز ہم سی پلس پلس کا کوئر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سی پلس پلس کیا ہے سی پلس پلس کیا ہے پورگرامنگ لینگویج ہے اور اس کی پہلے ہم انٹرڈکشن پڑھیں گے اس کے بعد اس کی کوڈنگ میں جائیں گے پورگرامز ہم رنگ کریں گے اس کی ڈیپنس میں جائیں گے سب سے سٹارٹ آج پہلا لیکچر ہے ہمارا اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری آف سی پلس پلس ہسٹری آف سی پلس پلس سی پلس پلس جو ہے وہ ملڈی پاراڈائم لینگویج ہے اور یہ اوپر اوبجیکٹ اورینٹڈ پورگرامنگ کو سپورٹ کرتی ہے اوبجیکٹ اورینٹڈ پورگرامنگ میں کلاسز کو اوبجیکٹس کے لیچنوں کو نیکسٹ میں پڑھیں گے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ نائنٹین ایٹی ٹری میں بنائی گئی تھی بیل لیپس میں بیل لیپس میں بنا گئی تھی سی پلس پلس جو ہے وہ سی کی ایکسٹینشن ہے مطلب کہ جب لینگویج کریئٹ ہوئی تھی جب لینگویج بنی تھی کہ اس سے پرگرامنگ لینگویج یہ بنی تھی دو سب سے پہلے سی لینگویج کا نام اس کو دیا گیا تھا اس کے بعد اس میں انہائنسمنٹ کر کے اس میں کافی فیچرز ایڈ کر کے کافی چیزیں جو پہلے میس تھیں تو اس میں ایک ایڈوانس چیزیں ایڈ کر کی گئی اس کو پھر جب یوز کیا گیا مطلب کہ ایڈوانس چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں ان میں کلاسز ایڈ کی گئی وہ جب سپورٹیبل بنی اوگچیکٹ اوڈنٹڈ کے لیے تو سیمپل برڈز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم اس کو سی پلس پلس کا نام دیا گیا تو اس ٹائم مجھے سی پلس پلس کی کمپائلر میں رن کیا گیا اس کو تو سی اور سی پلس ایڈیفرنٹ چیز تھی تو نائنٹین سیونٹین نائن میں ایکسیڈ یہ یعنی سی پلس سی لانگوچ جو بنائی گئی اور بعد میں اس میں انہائنسمنٹ کر کے تو سی پلس پلس بنائی گئی تو اس کا جو پہلا نام تھا نا ہوتا سی سی ویڈ کلاسز اس کے بعد نائنٹین ایٹی تری میں نائنٹین ایٹی تری کا انڈیوڈیشن چل رہا تھا تو اس کو اپلائی کیا گیا جبکہ اس کی سی میں ایکسٹینڈ کر کے ایکسٹینڈ کر کے نحنس کر کے کافی چیزیں ایڈ کی گئی کلاسز ایڈ کی گئی تو جو سی ویڈ کلاسز تھی تو اس ٹائم ایٹی اینڈ ٹی ایک یو ایسے کی نائنٹین ایٹی تری میں ملٹی نیشنل ٹیلی کمیونکیشن کی بہت بڑی کمپنی تھی تو اس ٹائم وہ نائنٹین ایٹی تری میں بنی ہے تو اس ٹائم اس کی جو پرگرامنگ نیڈز تھی نا تو اس کی فل پل کرنے کے لیے یہ سی پلس پلس لینگویج کو ادھر یوز کیا گیا اس ٹائم سی ویڈ کلاسز تھی تو اس ٹائم ہی اس کا نیم چینج کیا گیا اس ٹائم اس کو سی پلس پلس مطلب کی انہینس کا دیا گیا نا سی کو تو اس ٹائم اس کا نام سی پلس پلس بڑا اور اس کا نیم سی پلس پلس ہو گیا کچھ سوالوں کے اندر نیکسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سی اور سی پلس پلس کی اندر ڈیفرنس کیا ہے جو سی لینگویج تھی وہ پہلے تھی تو ہم کہتے ہیں کہ انہینس کر کے اس میں سی پلس پلس بعد میں انہینس کر کے ایکسٹینٹ کی گئی چیزیں ایڈ کی گئی تو لیکن سی ابھی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو اس میں ڈیفرنس کیا ہے سی جو ہے پرسیڈر لینگویج ہے اور سی پلس پلس نون پرسیڈر لینگویج ہے س میں نے بتایا کہ ایڈ ایڈ لینگویج ہے مطلب اس یہ اس کو سپورٹ کر دی ہے اس میں کلاسز بغیرہ اس میں اوگجیکٹس یہ اس کو سپورٹ کر دی اس کے لیے سپورٹی بل ہے نیکسٹ آتی ہے ہمارے پاس ٹاپ ڈاؤن اپورچ is used in پروگرام ڈیزائن یہ اسی جو ہے وہ ٹاپ ٹو ڈاؤن اگر پروگرام ڈیزائن اس میں فروشرک بنائے جائے پروگرام ڈیزائن بنائے جائے اس کا ٹاپ ٹو ڈاؤن فالو ہوتی ہے اور سی پلاس بارٹم ٹو اپ بارٹم ٹو ٹاپ کو اس کو فالو کی جاتے ہیں اس کے بعد ملٹی ملٹیپل ڈیکلیرشن آف گلوبل ویریبزر علاوڈ اس میں جو ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے وہ ملٹیپل ڈیکلیرر کر سکتے ہیں گلوبل ویریبزر ہ ہیں جس کو پروگرام کے سٹارٹ میں جمین میں اس کو ڈیکلیر کیا جاتا ہے اور وہ پورا پورے پروگرام کے لیے ہول پروگرام بیشک ہوا آپ کو تھاوزنڈ آف لائنس کے ہے اس کے لیے وہ سپورٹیبل ہوتے ہیں وہ پروگرام وہ ویریبز گلوبل ویریبز پروگرام میں کسی جگہ بھی جوز کر سکتے ہیں تو تو یہ جو ہے سی لینگویج سی لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل ڈیکلیر کر سکتے ہیں جتنے آپ چاہیں بٹ ایدھر سی بلاس بلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپوزٹ اس میں ناٹ لاوڈ ہے ناٹ لاوڈ اس میں ناٹ لاوڈ نہیں نہیں اس کا سکتے ملٹیپل ڈیکلیرشن نہیں کا سکتے گلوبل ویریبزر نیکس ٹھیک ہمارے پاس آتی ہے سی ریکوائزر ویریبزر ڈیفائن ایٹ سٹارٹنگ آف سکوپ سی جو ہے وہ سی لینگویج میں آپ ایک ویریبل ڈیکلیر کرنے کے لیے مین باڈی جو ہوگی اس کی اپ اپر پرگرام سٹارٹ کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ مین باڈی جو ہوگی اس میں سٹارٹ میں فرسٹ لائن پہ آپ ویریبل ڈیکلیر کرتے ہیں میموری ویریبل ڈیکلیر کرتے ہیں آپ اور ان نیچے کسی آپ پرگرام سٹارٹ کر رہے ہیں آپ فیفٹی فائف لائن پہ آپ سکسٹی لائن پہ ہیں تو وہاں پہ کوئی ویریبل نہیں ڈیکلیر کر سکتے آپ کو لائن پہ نمبر وان پہ جانا پہے کا واقعی سلیکن سی پلس پلس میں ایسا کچھ نہیں رکھا گیا اسی پر اسی پرابلم کو سلوشن ہے اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ ویریبل یوز کر سکتے ہیں سوری ویریبل ڈکلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لائن نمبر ہنڈر پہا ہے تو آپ لائن نمبر ون پہ واپس نہیں جائیں گے آپ وہیں پہ اسی جگہ ویریبل ڈکلیٹ کر کے اور اس ویریبل کو یوز کر سکیں گے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے یوز آف سی پلاس پیس لینگویج جو اسی پرگرامل لینگویج ہے اس کے یوزز کیا کیا ہیں اس کو کدھر کیا کیا کس کس جگہ کس کسی لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کیسی یوزفل ہے سی پلاس پیس یوزز بائی پرگرامرز ڈو ڈیویلپ کمپیوٹر سورپرز بنانے کے لیے ہوتا ہے جنرل سسٹم سورپرز بنانے سکتے ہیں ہم کمپیوٹر میں جو سورپرز جوز ہو تے ہیں ان میں بیسیکلی ہم ای پرگرامل لینگویج کے طور پر اسری پوریس پرس کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی کمپیوٹر ڈو ایسز کے لیے جو ڈرائیوٹس ہوتے ہیں ان میں سی پلس پلس کی ڈیویلویج رویلپے کی开 سکتے ہیں اس میں کی جاتی ہیں جا سکتے ہیں آی مثال آر دیو کے ڈرائیوٹس ہوتی ہیں لپ ٹاپ میں اپ وینڈو ہے اس میں ڈرائیوcules ہوتے ہیں آر دیا tim وائ فائی کی ٹرائیورز ہوتے ہیں کافی ٹرائیورز ہوتے ہیں تو اس کی ڈیویلمنٹ کے لیے اور اس کے بعد اپلیکیشن سیسپی اپلیکیشن کے لیے سورویرز کے لیے اور آپ گیمز میں یوز کر ویڈیو گیمز میں گیم ڈیویلپنٹ بیسی بیس 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 کو یوز کر سکتے ہیں گیم ڈیویلمنٹ کے لیے نیکس ٹھیک آتی ہے سٹینڈر لائپریز سٹینڈر لائپریز میں جیسے کہ ایک پرگرام کے سٹارٹ میں لائپریز ڈیکلیر کی جاتی ہیں لائپریز ڈیکلیر کی جاتی ہیں اور لائپریز کے کٹیگریز ہیں دو طرح کی اس میں سٹینڈر فنکشن لائپریری میں ان جو ہوتی ہے اور دے اوبزیکٹ اورینتیڈ کلاس لائپری نمبر 2 اوکے Thune عود جیو لائپریز ہوتی ہے جو سٹارٹ میں جی لائپریز ڈیکلیر پرپس کا اٹھنا پرپس کے Lais ہے تو اس کے لئے جسے کہ لائبری یوز ہوتی ہے آئیسٹرین انپوٹ آئپٹ کے لئے تو اس طرح جنرل پروپس کے لیے جو لائبری جنرل یوز ہوتی ہیں وہ تو مسٹ ہوتی ہیں پرگرامinckc plus میں ہوں گی تو وہ جو لائبری ہوں گی وہ یہ ہوں گی اے سٹینڈرڈ فنکشن لائبری óکے اور جب ہم اوپ اوپ پڑھیں گے اوپ پڑھیں گے اوپ پڑھیں گے تو اس میں کلاسز یوز ہوں گی اس میں کلاسز میں ملٹی فنکشن فنکشنز یوز ہوں گے اور ملٹی فنکشنز یوز ہوں گے تو وہ جو collection of classes اور association of ملٹی فنکشنز ہوں گا نا تو اس جو class ہوگی اس کے class کا نیم ہوگا تو وہ class ایسے کہہ سکتے ہیں وہ ایک class اپنے طور پر ایک لائبری ہوگی اس کو اپ ڈیٹر ٹائپ ہو اور یوز کہہ سکتے ہیں تو وہ لائبری ہوگی اس میں دوسری ٹائپ یہ اس کی اور کچھ سیک لائبری ہم سی پلس پلس کی سٹرنڈر میں یوز کر سکتے ہیں سے کی لائبری چینہز ہاں خود اس کے سیک لائبری سی پلس پلس کی سٹرنڈر میں یوز کر سکتے ہیں سہ لائمگریج کو ہم سی پلس کی لائبری ز BRIزó کر سکتا ہی وہ اس کے لئے soport اپلائے کیونکتہ وہ اس کی انہائس ہے وہ اس کی اس میں بعد میں ایڈیسن کی گئی تھی کچھ کی طور رہما تو اس لئے ہم اس کی لائبریز کو use کر سکتے ہیں اب ایک سیمپل پروگرام سٹار کریں گے آج تو اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم کو ایک پروگرام رن کریں گے تو ایک زیمپل یہ ہے پروگرام یہ جو ہیٹر فائل ہے ہیش انکلوڈ آئیو سٹیم ڈوٹ ایج یہ جو ہوگی یہ آپ کی لائپریز ہوگی اوکے جیسے آئیو سٹیم ڈوٹ ایج یہ جنرل لائپریز جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ تو مست یوز ہوگی اوکے تو یہ انپوٹ آؤٹ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی انپوٹ آؤٹ پوٹ سٹیم ڈوٹ ایج اوکے تو یہ جو ہے انپوٹ آؤٹ پوٹ کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائپریز بھی کافی کافی فنکشنز ہیں اس کی فائلز میں آرڈی اپکاہ دیئے گئے ہیں اس کے بعد آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے مین فنکشن انٹ مین انٹ مین فنکشن سٹارٹ ہوگا انٹ مین فنکشن یہ مین کے اندر آپ جو کرنا ہوگا آپ نے کام کریں گے اور اس کے بارڈی یہ کلوز ہوگی ساتھ یہ اس کی بارڈی کے اندر آپ کریں گے آپ انپوٹ لے سکتے ہیں آؤٹ پوٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سیمپل جو ہے وہ سی آؤٹ پوٹ کرنے کے لئے سکرین پہ شو کرانے کے لئے ہم کرتے ہیں سی آؤٹ کرتے ہیں سی آؤٹ سی پلس پلس کی یہ ہے سی آؤٹ کریں گے ہیلو جو بھی آپ ٹیکس لکھیں گے اس ڈیولکوٹیشن میں جو بھی ٹیکس لکھیں گے وہ آپ کا ہیلو پرنٹ ہوگا وہ بیک سلیش ان جو ہے وہ نیکس لائن میں آنے کے لئے ہے تو آپ کی لازٹ پہ آپ سیمپلن لگائیں گے اور یہ آپ کی آؤٹ پوٹ سٹیٹمنٹ ہوگی تو آپ جیسے بھی پرگرام راند کریں گے تو آپ کو سکرین پہ ہیلو ایک سپیس کے بعد ہیلو پرنٹ ہوگے شو کریں گے اور کافیہ کی چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اکی اللہ حافظ ڈیک کرے موسیقی